مولانا عبدالباری فرنگی محلی ایک ہندوستانی عالم دین تھے جنہوں نے تحریک آزادی ہند کے دوران انگریزی سرکار کے خلاف جہاد کا فتوہ جاری کیا تھا اور لکھنو میں مدرسہ نظامیاں قائم کیا تھا وہ اپنے زمانے کے جیجت علماء اور مدرسین میں سے ایک تھے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی ولادت لکھنو کے فرنگی محل میں بارہ اپریل اٹھارہ سو اٹھتر عصوی میں ہوئی تھی آپ کا خاندان سولہ سو بانوے عصوی میں مغل فرما روا اور انگزیب عالمگیر کی مدد سے لکھنو آ کر فرنگی محل میں بس گیا تھا یہ گھرانہ علم عرفان کا گہوارہ تھا جس نے برے صغیر میں کئی اہم علماء پیدا کیے خاندان کے کچھ افراد اتر پردیش حدراباد دکن اور دیگر مقامات پر پھیل گئے تھے اور اسی وجہ سے خاندان کے مریدوں کا حلقہ کافی وسی ہو گیا تھا مہاتمہ گاندھی بھی آپ کا احترام کرتے تھے اور دونوں کے بیچ کئی خطوط کا تبادلہ بھی عمل میں آیا تھا اب سلسل قادریہ میں شاہ عبد الرساق ہانسوی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور تمام سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل کی جہاں تک مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے کارناموں کا تعلق ہے تو انہوں نے عالمی سطح پر وہابی تحریک کے حامیوں کی جانب سے بزرگان دین اور صحبہ کرام کی قبور کی مسماری کے خلاف آواز اٹھائی تھی اسی طرح مغربی تعلیم کی مخالفت میں انہوں نے لکنوں میں مدرس نظامیہ قائم کیا انہیس سو چودہ عصوی میں انجمن خدام کعبہ قائم کیا تاکہ انگریزوں سے حرمین شریفین کی حفاظت کی جا سکے انہیس سو پندرہ اور انہیس سو سولہ میں جب علامہ شبلی کے خوابوں کی تعبیر در المسنفین کی تاسیس عمل میں آئی تو آپ بھی اس کے بانیوں میں شریک تھے انہیس سو بیس عصوی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام میں بھی آپ شریک تھے مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے تحریک خلافت میں بھی نمائے کردار ادا کیا انہوں نے انگریز حکومت کے خلاف جہاد کا فتوہ جاری کیا تھا جس کی پاداش میں فرنگی محل کے بعض علماء کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی دیگر مسلم اور ہنماؤں کی طرح فرنگی محل کے مولانا عبدالباری بھی ابتدائی طور پر ہندو مسلم اتحاد کے دعائی تھے انہوں نے انیس سو بیس عصوی میں گاندی کو ہندووں اور مسلمانوں کا مشترکہ قائد قرار دیا تھا گاندی کے علاوہ مولانا ابو القلام آزاد مولانا شوکت علی سروجنی نائیڈو اور جوہلالنہرو جیسے مشاہیر فرنگی محل کی سماجی اہمیت کے پیش نظر یہاں آتے رہتے تھے گاندی نے فرنگی محل میں چند دن قیام بھی کیا وہ کمرہ جہاں وہ ٹھہرے تھے ان کی یاد میں وقف کیا گیا ہے مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، فرائز منطق، فلسفہ، صرف نہ ہو، سیر، عدب اور سلوک و تصوف میں تقریباً ایک سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں مولانا عبدالباری فرنگی محلی سے جہاں بڑے بڑے علماء نے تعلیم حاصل کی وہیں ان کے شاگردوں میں تحریک خلافت کے بانی مولانا محمد علی جوہر کے علاوہ پاکستانی علم دین شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے والد ڈاکٹر فرید الدین قادری کا بھی نام آتا ہے مولانا عبدالباری فرنگی محلی انیس جنوری انیس سو چھبیس عصوی کو اس دار فانی سے کوچھ کر گئے علامہ سید سلمان ندوی نے مولانا کے انتقال پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یاد رفتگاں میں لکھا تھا فرنگی محل کے متاخرین میں حضرت استازی مولانا عبدالحی کے بعد مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی ذات نمائی تھی جو بزرگ اجداد کی بہت سی روایات کی حامل تھی ارشاد و ہدایت، وعظ و نصیحت، درس و تدریس، تلاش و مطالع، تحریر و تعلیف ان کے روزانہ مشاغل تھے ان دینی و علمی مناقب کے ساتھ دین و ملت کی راہ میں ان کا جاں فروشانہ جذبہ اور مجاہدانہ اخلاص ہمرنگ شہدہ تھا ذاتی اخلاق، جود و سخہ، توازو انکسار، علم کی عزت، صداقت و حق گوئی ان کے اوصافے گرامایا تھے وہ بے قصوں کے ملجا، مسافروں کے ماوہ اور تنگ دستوں کے دستگیر تھے عبادت گزار، شب زندہ دار اور حق کے طلبگار تھے ہندوستان میں ان کی ذاتِ ذی اقتدار علماء کی حیثیت سے اس وقت فرد تھی جدید تعلیمیافتوں کی سیاسی جد و جہت کو مذہبی تحریک بنا دینا یقیناً انہی کا کارنامہ شمار کیا جائے گا اس لیے ان کی غیر متوقع موت صرف فرنگ محلی کا نہیں بلکہ اسلام کا سانحہ ہے اور بنابراہ ان کی جوہ مرگی ہمیشہ کیلئے تاریخ اسلام کا ایک اندوہناک واقعہ شمار ہوگا اللہ تعالی مولانا عبدالباری فرنگ محلی کے خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں امت اسلامیہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے